موسیقی 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 دال اکبر پھر سے عام آدمی کی عزت سے واہر ہونے کی تجاریم ہے چنہ جہاں اوپر نیچے ہو رہا ہے تو دوسری دالوں میں تیجی کا دور برقرار ہے دور کی دال سے لے کر مٹر مونگ اور اڑد میں کہیں بھی راحت کے سنکیت نہیں ہیں ان حالات میں سرکار سٹوک لیمٹ اور ایم ایس پی جیسے راستے کے جریعے عام آدمی کے لیے راحت کا سبب بننے کا دعویٰ تو کرتی ہے تو دوسری اور ویاپاری بھی سستی دال کے کاؤنٹر لگانے کی بات کرتے ہیں ان سب کے باوجود حالات یہ ہیں کہ جانکار دو مہینے بعد دالوں کی قیمت میں بیتے سال کے مقابلے کہیں زیادہ اضافہ ہونے کی بات بولتے ہیں ایسے حالات میں کیا دال نہیں گلے گی یا پھر جو حالات مہنگی دال کے لیے ذمہ دار ہیں ان پر کہیں کابو پایا جا سکے گا سوال سیدھا سا سرکاری نیانٹرنڈ سے جڑا ہے جس پر آج آپ کی رائے کا انتظار رہے گا دیکھتے رہی ہے بک فائٹ جاری ہے بات ہوگی مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بی جے پی سے آر بی وی جے صاحب ہمارے ساتھ ہیں کانگریس سے جوتی کھنڈلوال جی ہمارے ساتھ ہیں کینس کے ادھیکش اننچ شرمہ جی ہمارے ساتھ ہیں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے کچھ دیر میں خادی وی اپار مہاسنگ کے ادھیکش بابلال رکتا جی بھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے چلی اس رپورٹ کا رک کرتے ہیں بازار کے رکھ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر دال پر دنگل کیوں ہو رہا ہے ایک بار ہر سے دیش میں دالوں کی قیمت آسمان پر جانے کی تیاری میں ہے چنے میں اتار چڑھاؤ کے دور کے بیچ دو دن پہلے یہ تیجی کی رت پر سوار تھا جس نے آج سرکاری سکتی کے بعد ہلکی نرمی دکھائی ہے پر پھر بھی سرکار کی تمام سکتی نئی فسل کی آوک کے باوجود دالوں کی بھاہوں پر لگام لگتی دکھائی نہیں دے رہے ربی کی مکھے فسل چنہ آج ایک بار پھر سرک ہے سرکار نے دالوں میں تیجی کو روکنے کے لیے سکتی کی باگ کہی اور دو دن چنہ نرم رہا لیکن اس کے بعد کموڈیٹی ایکسچینج NCDEX میں یہ پونے تین پرتیشت یعنی 150 روپے پتی کیونٹل پڑھ کر 5516 روپے بولا جا رہا ہے جو آج 100 کے قریب نیچے آیا جاہیر ہے اس سال چنے کی اتپادن میں بھاری کمی کی آشنکہ ہے اس سال ستیاسی لاکٹن چنہ اتپادن کا انمان ہے یہ بھی آشنکہ ہے کہ اتپادن انمان سے 40% کم رہ سکتا ہے اونچے بھاہوں پر بھی چنے کی آبا کم ہے وہی تور کا اسٹاک مانگ سے کم ہے آیات کے بھی جادہ وکلپ نہیں ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا ڈالیں سستی نہیں ہو پائیں گی گھور طلب ہے کہ دیش میں 2012-13 میں 1.83 لاکٹن 2013-14 میں 1.82 لاکٹن دال کا اتپادن ہوا انمان ہے کہ 2015-16 میں 1.83 لاکٹن دال کا اتپادن ہوگا اس کے اولٹ سال 2013-14 میں دال کی مانگ 21.7 لاکٹن رہی تھی جبکہ 2014-15 میں ڈال کی مانگ 22.68 لاکٹن پر تھی ڈال کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے 2014-15 میں 37 لاکٹن ڈال کا آیات کیا گیا جبکہ سال 2015-16 میں 55 لاکٹن ڈال کا آیات کیے جانے کی تیاری چل رہی ہے ان حالات کے بیچ مہراج سرکار نئی پہل کرتے ہوئے پرائز کنٹرول بل لاغو کرنے کا فیسرہ لیا ہے کیبینیٹ نے اس بل پر اپنی مہر لکا دی ہے جس کے تحت جروری سامان کا ایمار پی سرکار تے کرے گی اسی طرح سے ڈال تیل اور آناج اس قانون کی دائرے میں آئیں گے ایمار پی سے زیادہ دام پر بیچنے پر جرمانہ بھرنا ہوگا سرکار نے جمعہ خوروں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کے لیے 1.5 لاکٹن کے بفر اسٹاک بنانے کا اعلان کر رہی ہے لیکن اتنے سارے اوپائیوں کی باوجود ڈال ہے کی گل ہی نہیں رہی ایسے میں سوال ہے کیوں سرکار قیمتوں پر کابو کرنے میں ناکام ہو رہی ہے ڈالوں کی بڑھتی قیمتوں سے کبرہت ملے گی اور کیا اچھے مان سن سے ڈالوں کے دام نیچے آئیں گے پر حالات سچ میں کیسے ہیں کیا ڈالوں کی قیمت سرکاری نینترن سے باہر ہے یا پھر وائدہ کاروبار اور کالا باجاری ڈال مارکیٹ میں ہاوی ہیں کہیں ڈال کی قیمتوں میں اچھال کے پیچھے ویدیشی ساجش تو نہیں یا پھر سرکار نے وقت کے مطابق ڈالوں کا آیات ہی نہیں کیا داہیرے اس رپورٹ کے بعد سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا ڈالوں کی قیمتیں سرکاری نینترن سے باہر ہیں پسٹ انڈیا نیوز ڈاٹ کام ہمارا ویب پیج ہے اس کے ساتھ ساتھ فیس بک یا پھر ٹویٹر کے جریعے آپ اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں انسی ڈی ایکس کے رپورٹ کے مطابق حالا کی آج چنہ گرا ہے لیکن اس کے باوجود جو ڈالے ہیں ان کی چینکوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے سیبی کو بھی کہنا پڑا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں واحدہ کاروبار میں چنے پر کاروبار پر روک لگانے پڑے ہیں ایسے حالات میں آرپی ویجے صاحب ایک طرف پاسوان جی جو دعوی کرتے ہیں اولٹ اس کے تصویر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے ایسا کیوں اسوانی جی دالوں کا اتپادن مانسون کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے اور آپ سبی کو پتا ہے کہ پچھلے دو سالوں سے مانسون سامان نیرہ کافی کمجور رہا ہے اور اسی وجہ سے دالوں کا اتپادن کم ہوا دالوں کا اتپادن کم ہوا بات مانگ اس کی بڑھتی جا رہی ہے اور کچھ حد تک جیسے آپ نے بتایا ہے کہ ایم سی ڈی ایکس کے جو سودے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی توڑا سا فرق اس کا پڑتا ہے اور ایک دوسرا کارن یہ رہا کی بلیک مارکٹنگ یہ کچھ اسٹریٹس میں کیونکہ راجستان میں تو آپ جانتے ہیں کہ راجستان کے اندر پلسیج کا پروسیس بہت زیادہ ہو رہا ہے اور یہاں سے ہم دوسرے اسٹریٹس کو بھیج رہے ہیں راجستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سن دو جار پندرہ کے اندر بائیس جون دو جار پندرہ کو نوٹیپکیشن لے کے آئے تھے اور اس کے اندر انہوں نے اس کے بعد تو کئی اور نئے نردیش آئے ہیں لیکن قیمتوں کی بات ہے کابو میں نہیں آ رہی ہلکہ بہت اتار چڑھا دیکھ لیتے ہیں سرکار جب سکتی کرتے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے تیس سٹمر دو جار سولہ تک اس نوٹیپکیشن کی سیما بڑھا دی گئی ہے ساتھی ساتھ نے کل صبح دگروال جو ہمارے یہاں پہ سچیو ہیں انہوں نے راستان کے اندر انہوں نے دال میل ایسوسیشن سے سمپرک سادھا بات کی ان کے پرسینی بھیوں سے اور انہوں نے آج سے سات کاؤنٹر جب پر کے سہر کے اندر سات کاؤنٹر لگائے ہیں اس کے اندر مارکیٹ پرائس سے دس سے پچیس پرسنٹ کے بیچ میں ویبنہ دالوں کے پرائسیز کم کرتے ہوئے انہوں نے اپنے کاؤنٹر کے ترور بیچنا چلو کیا ہے تو آپ مان رہے ہیں کہ اس سے کم سے کم راحت ملے گی بلکل راحت ملے گی اور بھوکتہ کی پوری ڈیمانڈ ہو جائے گی راجستان پورا سنتوست ہو جائے گا اس کے نہیں آپ اس کے ساتھ ایک اندر سرکار نے ایک لاکھ پچاس ہزار ٹرن کا بمپر شٹوک جاری کیا ہے اور ساتھ میں سبھی راجی سرکار ان سے کہا ہے کہ آپ جن جن کو جتنی دال کی درکاہ ہے وہ اپنا ریشٹیشن کروائیں اور اپنا یہاں پہ لے کر کہ آپ اس دال کو اپنے سٹیٹس میں لے کر جوتی جی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیمتوں کو لے کر کانگریس دراصل بیانوازی جاری کرتی ہے دلی سے بھی ہم نے سنا کہ دال کی کیمتوں کو لے کر بات ہو رہی ہے لیکن گتیویدیوں کو نام پر سرکار کو گھیرتی ہوئی کانگریس نظر نہیں آتی نہیں میں ایسا نہیں مانتی لیکن ایک میں بہت سمپل سی بات کرنا چاہتی ہوں اشونی جی ایک مہیلہ ہونے کے گھرنی ہونے کے ناتے بھی اور ایک عام ناغرک ہونے کے معاملے میں بھی دال ایک ایسی چیز ہے جو گریب وقتی بھی کھاتا ہے اور امیر وقتی میں مہنگی ڈال کو خرید کر پورے ترست ہو جاتی ہے حالات بد سے بدتر ہو جاتے ہیں اور یوں کہیں کہ سرکار چیتی ہے لیکن جو کاروائی جو ہونی چاہیے چاہیے کالا بزاری روکنے کو لے کر ہو دونوں میں سرکار کی ناکامی نظر آتی اور کانگریس نے ہمیشہ جب جب دال جیسے ضروری چیزوں پر دام بڑے ہیں انہوں نے اس بات کو اٹھایا ہے مکھرتا سے کہا ہے سڑکوں پر بھی آ کر کے اپنی بات کو کہا اور کہیں کئی سرکار کو جب یہ باتیں اٹھ کر کے آتی ہے تب جا کر کے ایکشن ان کی طرف سے حضر بھی آپ کچھ کہہ رہے تھے بیچ میں ایک سوال اور جوڑ نہ چاہوں گا رام بلا پاس سوان سے جب سلسلے میں سوال پہنچتی ہے تو کھانے کی سٹائل چینج ہو جاتی ہے اور کچھ چیز زیادہ وہ ڈیمانڈ کرتا ہے اور کچھ پروٹین ہوتے ہیں بیسکلی دالز میں تو جیدہ تر آدمی اس کو کھانا پسند کرتا ہے اور جب سپلائی کم ہوتی اور ڈیمانڈ جیدہ ہوتی تو بڑھتی ہے سپلائی اور ڈیمانڈ بڑھ بڑھ رہا ہے بیلال کیمتوں کے بیچ میں فلاور مینجمنٹ جو کندر سرکار کا ہونا چاہیے کندر سرکار اس معاملے میں گھمبیر پریاز کر رہی ہے اور آپ جانتے ہو اس سٹیٹ الیکشن بھی چل رہے ہیں کچھ کالا واجاری ہورڈنگ ہوتی ہے تو یہ پورے دیس کا میٹر ہے کوئی راستان سٹیٹ کا میٹر نہیں ہے اور پورے دیس کو ایک ساتھ لے کی سکتی ہے کہ دال اوبھوکتاؤں کو کچھ راحت ملے گی بلکل یہ گمبھیر سمشیہ ہے آدمی کو دال روٹی سہی دھنگ سے مہیا ہو سکی ہے اس کا بنیاد ادھکار ہے اور ہر لوگتان طریق کلیان کاری سرکار کا عدائیت تو ہے کہ وہ صحیح دھنگ سے اس کے لئے عمل کرے خاد سرکشا کا ایک مہترپون حصہ ہے اس طرح ہر اوبھوکتہ کو دال صحیح قیمت پر ملنی چاہیے لیکن درباگی کی بات یہ ہے کہ چاہی کانگریس کی سرکار رہی ہو کوئی بھی سرکار اس درشتی سے نہیں سوستی اور ایک ملی نیندرن کی جو پرنالی عام اوبھوکتہ کے دیش میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے خلا چھوڑ دیا جاتا ہے اوبھوکتہ کے شوکشن کے لئے اس کے بعد کالا بزاری ہوتی ہے کئی بار ہم دیکھتے ہیں جان بوچ کر کمی پیدا کی جاتی ہے مہنگے داموں بیچا جاتا ہے اور کسان کو بھی جب اصل آتی پورا پیسہ نہیں ملے دے جاتا ہم نے پیاج کے معاملے میں اس نہیں ہوگی تب تک مجھے نہیں لگ تا کہ اس طرح کی چیزوں کی جو ستح ہی اپی باد میں کی جاتے ہیں ان سے کوئی روک کھول پائی بات کو سمجھو تو یہ جو چیزیں ہیں وہ قیمتوں میں بہت زیادہ اچھال کرنے میں کئی بار مددگار ہو جاتی ہیں اور اس کا پیسہ بھی نی چھوٹے ویاباری کو مل پاتا نی بھوکتا کئی بار تو ایسا لگتا ہے بڑے ویاباری ویدیش تک پیسہ پہنچتا ہے تو بہت ساری چیزیں کہیں کوئی کھامی ہے تو اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے سیدھا سوال بھوکتا کا ہے دال روٹی کا ہے جو عام آدمی کا بھجن تو ہے لیکن پھر بھی نصیب ہونے میں آنے والے دنوں میں دکت آ سکتی ہے دو ہزار پندرہ کا جزائقہ آپ یاد کر لیجی چھوٹا سبیق